اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی داستان تقسیم ہند سے قبل کی ہے دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر دو عالمی قوتیں ابر کر سامنے آئیں ایک امریکہ جس نے برطانیہ کو پیچھے دکیل کر یہ عزاز حاصل کیا تھا اور سرمایہ دارانہ نظام اس کی قوت کی بنیاد تھی دوسری عالمی قوت سوویٹ یونین تھی جو انیس سترہ میں بالشیوک انقلاب کے بعد سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت اور کیمونزم کے فلسفہ کو اپنا کر امریکہ کا سامنا کر رہی تھی تقسیم ہند پر تحقیق سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ انگریز پر داخلی طور پر مسلمانان ہند یا مسلم لیگ کا قیام پاکستان کے لئے دباؤ تھا اور خارجی طور پر امریکہ ہندوستان کو ایک یونٹ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لیے کہ یہاں کے ہندووں میں کیمونزم کے نظریہ کو قبولیت حاصل ہو رہی تھی کانگریسی لیڈروں کی اکثریت خاص طور پر پندت نہرو کا خاندان سیکلر خیالات کا حامل تھا امریکہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہندوستان جو ایک بہت برا ملک ہے اور سوویٹ یونین کے انتہائی قریب واقعہ ہے یہ دونوں ممالک اگر مل گئے تو امریکہ کے خلاف ایک مضبوط بلاک وجود میں آ جائے گا لہذا سوویٹ یونین جو ایک مذہب دشمن اور خدا بیزار ریاست ہے اور بھارت جو ایک سیکلر ریاست ہوگی ان کے درمیان اگر کوئی مذہبی ریاست قائم ہو جائے تو ان دو قوتوں کے ملاب کو روکا جا سکتا ہے لہذا قیام پاکستان سے پہلے امریکہ کا ایک آلہ سطحی وفت ہندوستان آیا اور اس نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور پاکستان کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا قائد اعظم نے بھی امریکی وفت کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کرے گا بعض لوگ اس پر اتراز کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہی پاکستان کو امریکہ کے ساتھ نتھی کرنے کی بنیاد رکھی تھی لیکن اگر گہرائی سے اس وقت کے حالات و واقعات کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہے بغیر کوئی نہیں رہ سکے گا کہ خارجی تعلقات کے حوالے سے قائد اعظم کے پاس سرے سے کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ اسلام اور مذہب کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کر کے مذہب بیزار اور خدا دشمن ریاست سے دوستی کر لی جائے یہ بات ظاہر ہے کہ اس بائی پولر دنیا میں ہمیں کسی ایک کے ساتھ تو جانا ہی تھا اس لیے بھی کہ بھارت کسی طرح پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا لیکن اور یہ بہت برا لیکن ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم نے کوئی ایسا آرڈر یا فرمان تو جاری نہیں کیا تھا کہ آنے والے حکمران ہمیشہ کے لیے امریکہ کا دامن تھام لیں اور اپنے ملکی اور قومی مفادات کو تج کر کے اندہ دند امریکی فرمودات پر عمل کریں دوسرے الفاظ میں امریکہ کی غلامی اختیار کر لیں یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد پہلی دہائی میں پاکستان نے امریکہ سے کچھ مفادات یقیناً حاصل کیے خاص طور پر وہ امریکہ سے ایسا اصلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جس سے وہ بھارت کی جہریت سے محفوظ رہا بعد ازاں امریکہ کا اصل چہرہ بے نکاب ہو گیا اور ہینری کسنجر کی وہ بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی کہ امریکہ جتنا خطرناک دوست کے لیے ہوتا ہے اتنا خطرناک دشمن کے لیے نہیں ہوتا گویا گھر کے بیدی نے لنکا ڈائی گزشتہ سار سال سے امریکی طرز عمل یہ ہے کہ پاکستان کو بوقت ضرورت استعمال کرو وقت گزر جائے تو استعمال شدہ ٹیشیو پیپر کی طرح ڈسٹ بین میں پھینک دو امریکہ کی اس طرز عمل کی چند مسالے ناظرین کی نظر کرتے ہیں پاکستان سیٹو سینٹو کا رکن تھا امریکہ کا اتحادی تھا پشاور کے ہوائی ڈیف سے یو ٹو کی اران اور روس کی جاسوسی کے لیے تعاون کر کے پاکستان امریکہ سے دوستی کا حق ادا کر رہا تھا روس نے پشاور کو ریڈ مارک کر دیا گویا ہم نے امریکہ کی محبت میں سپر پاور روس کی دشمنی مو لے لی لیکن جب انیس سو باسٹ میں بھارت نے چین سے جنگ کا ڈراما رچایا تو امریکہ نے پاکستان کے دشمن بھارت کو اسلح سے لاد دیا اور پاکستان کی اتجاج کی کوئی پروانہ کی اس دوران کشمیر سے بھارتی افواج نکل گئی تھی پاکستان کے پاس سنہری موقع تھا کہ کشمیر میں فوجیں داخل کر دیتے ہمیں کشمیر میں واک آور مل سکتا تھا چین نے اس پر پاکستان کو ترغیب بھی دی لیکن امریکہ کی اس یقین دہانی پر کہ بھارت چین جنگ کے بعد وہ مسئلہ کشمیر حل کروا دے گا ہم نے کچھ نہ کیا بعد میں امریکہ نے ہماری ایک نہ سنی انیس سو پیسنٹ کی پاک بھارت جنگ میں اپنے اتحادی پاکستان کی مدد کرنے کی بجائے اسلحہ کی ترسیل پر پابندی لگا دی انیس سو اکتر کی جنگ میں پاکستان کے حصے بخرے کرنے کی سازش میں امریکہ روس سے گرس جور کر چکا تھا یہ انکشاب بھی خود امریکیوں نے کیا ہے سوویر یونین افغانستان میں داخل ہوا تو امریکہ کے دل میں پاکستان کی محبت پھر جاگ اٹھی سوویر یونین کی شکست و ریخت کے بعد پاکستان سے لا تعلقی اختیار کر لی اس جنگ کے نتیجہ میں امریکہ وحد سپریم پاور آف دا ورڈ بن گیا اور پاکستان کے حصے میں افغان پناہ گزین کلاشن کوف کلچر اور ہیروں جیسا غلیز نشہ آیا نائن الیون کے بعد پاکستان کو پھر دوست بنایا پاکستان کی فضائیں افغانستان میں فضائی کاروائیوں کے لیے بھرپور طور پر استعمال کی اپنی زمینی افواج کو ہر قسم کا سازو سامان اور خوراک پہنچانے کے لیے پاکستان کو اپنی رہ گزر بنایا پھر پاکستان پر ہی ڈرون حملے اور دہشت گردوں کی کھل کر مدد کرنا شروع کر دی جنرل مشرف اور جنرل کیانی کے بعد پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بگر گئے اب ہماری فوج کو بھی کچھ اکل آ گئی اور امریکہ پاکستان تعلقات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے چلے گئے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں در حقیقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھلا مقابلہ تھا جو بہرحال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جیت گئی امران خان کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خاجہ نازم الدین کے بعد وہ وحد وزیر اعظم ہیں جو امریکہ کی مرضی کے خلاف پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے امریکہ نے انتخابات سے پہلے امران خان کے خلاف میڈیا میں زوردار مہم چلائی امریکی اخبارات اور میگزین میں ایک سو پچاس کے قریب کالم لکھوائے گئے لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شکست دینے میں کامیاب ہو گئی اور مسلم لیگ نون قومی سمبلی میں اکثریتی جماعت نہ بن سکی رد عمل میں امریکہ نے پاکستان کے خلاف گیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی لرکھرا رہی تھی اور دیوالیہ ہوتی نظر آ رہی تھی اس پر اضافہ یہ ہوا کہ امریکہ نے معاشی طور پر پاکستان کا ناتقہ بند کرنا شروع کر دیا خاص طور پر آئی ایم ایف کے ذریعے بازو زوردار طریقے سے ٹویسٹ کیا ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے نفرت انگیز ٹویٹ کیے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اختلافات کی یہ شدت کہاں تک پہنچے گی کہ اچانک امریکہ نے یوں ٹرن لیا عمران خان کو نہ صرف امریکہ کے دورے کی سرکاری دعوت دی بلکہ بہت سی ان دہشتگرد تناظیم کو جن کے بارے میں پاکستان شکایت کر رہا تھا کہ وہ بیرونی شارے بلکہ بیرونی مدد سے پاکستان میں دہشتگردی کا ارتکاب کر رہی ہیں اچانک امریکہ اتنا مہربان ہو گیا کہ ان تناظیم کو خود دہشتگرد قرار دے دیا اور ان کی اساسیں ضبط کر لیے امریکہ پاکستان تاریخ کا خلاصہ بیان کر کے ہم امریکہ کا سرکاری دورہ کرنے والے وزیر اعظم امران خان کو بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں امریکہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے باق محسوس نہیں ہوتی کہ امریکہ کسی طرح بھی دشمنی میں بارس سے کم نہیں یہ جو بیچ بیچ میں اسے پاکستان سے محبت کا دورہ پڑتا ہے وہ در حقیقت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے محبتی کا جال پھینکر اس نے ایوب خان کو شیشے میں اتارا تھا ان کا امریکہ کے سرکاری دورے پر ایسا شاندار استقبال ہوا کہ اگر جارج واشنگٹن قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اس کا شاید ایسا استقبال نہ ہو پھر نہ صرف پاکستان کے خلاف بہت کچھ کیا بلکہ ایوب خان کو بھی ظلیل و خار کر کے اقتدار سے نکلوایا ہم وزیراعظم پاکستان سے کہنا چاہتے ہیں مشتری حشیار باش کہ اسی ماہ آپ کا ایار اور دوست مار قوم سے واسطہ پر رہا ہے آپ کو سنیر خواب دکھائے جائیں گے تاہیات پاکستان کا حکمران بننے کا جانسہ بھی دیا جائے گا پاکستان کی زبردست مدد کی یقین دہانیاں بھی کرائے جائیں گی جان رکھیں امریکہ حقیقی دوست ہمارے اس دشمن کا ہے جس کی بغل میں چھری ہوتی ہے اور وہ مو سے رام رام کہہ رہا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کھلم کھلا امریکہ کی دشمنی مو لی جائے لیکن اسرار کے ساتھ عرض کریں گے مشتری حشیار باش اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین